وَمِن آیاتِ اَن خَلَقَ لَكُمْ حضرت مصح بن عمیر ایک بہت خوبصورت اور خوش لباس نوجوان تھے مکہ میں ان جیسا خوبصورت اور سجیلہ جوان نہیں تھا آپ کے والدین بہت امیر تھے اور آپ بہت ناز و نیم میں پلے تھے وہ آلہ سے آلہ ریشمی کپڑا پہنتے اور آلہ سے آلہ خوشمو کا استعمال کرتے ان کے ایک ایک جوڑے قیمت دو دو سو درہم تک ہوتی تھی آپ کا اکثر وقت سجن سمرن میں گزرتا اس سب کے باوجود آپ نہائیت پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے جب رسول اللہ نے دعوت حق کا آغاز کیا تو حضرت مصحب نے فوراً اسلام کھول در گیا اس وقت مشرقین مسلمانوں پر بہت ظلموسکم کر رہے تھے نبی اعترم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاند جانسار صاحبہ کے ساتھ دارِ ارکمِ پناہ گزین تھے حضرت مصحب اب اکثر دربارِ رسالت میں حاضر رہتے اور قصبِ فیض کرتے عبددائی دنوں میں حضرت مصحب نے اپنا اسلام لانا گھر والوں سے پوشیدہ رکھا ایک تو یہ کہ وہ اپنی شفیق ماں کو عزردہ نہیں کرنا چاہتے تھے دوسری بات یہ کہ ماں سے کافی رقم لیتے اور مسلمانوں کی مدد کرتے ایک دن کعبہ کے قلید بردار نے انہیں خداِ واحد کی عبادت کرتے دیکھ لیا اور فوراں ان کی والدہ اور بیگر خاندان والوں کو بتا دیا ماں کی والہانہ شدید ماں کی والہانہ محبت شدید نفرت میں تبدیل ہو گئی انہوں نے پہلے انہیں خوب مارا اور پھر رسیوں سے جکڑ کر قید کر دیا لیکن حضرت مصحب نے توحید سے مو نہ موڑا اور خندہ پیشانی سے سختیاں برداشت کرتے رہے جب کفار کا ظلم شدید تر ہو گیا تو رسول اللہ نے مسلمانوں کو حجرت حبشہ کا حکم دیا چنانچہ بارہ مردوں اور چار خواقین کا کافلہ حبشہ کی طرف حجرت کر گیا ان میں حضرت مصحب بن عمیر بھی شامل تھے جو موقع پا کر قید سے نکل با گئے تھے تین مہینے بعد ایک غلط خبر پہنچی کے رسول اللہ اور کفار میں صلح ہو گئی ہے یہ سن کر مہاجرین مکہ کی طرف واپس ہوئے لیکن جب مکہ کے لیے پہنچے تو پتہ چلا کہ خبر غلط تھی مہاجرین میں ہر ایک کسی نہ کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہو گیا مہاجرین کے واپسانے کے بعد کفار کا ظلم ستم اور زیادہ ہو گیا حضور نے پھر حکم دیا کہ جو حبشہ جا سکتا ہے پھر چلا جائے اس مرتبہ اسی سے زیادہ مردوں اور انیس یا بیس خواتین نے حبش کی راہ لی اس مرتبہ حضرت مصحب کے ساتھ ان کے بھائی نے بھیجر تھی ایک مدت تک حبش میں رہنے کے بعد حضرت مصحب پھر واپس مکہ آگئے اور حضور کی خدمت میں حاضر رہے اتنے خوبصورد سجیلے اور خوش لباس نوجوان کی اب یہ حالت تھی کہ ان کے بوسیدہ کپڑوں میں کئی کئی پیوند لگے ہوتے تھے ان کی نرمو نازک خالہ موٹی اور خردی ہو گئی تھی چہرہ سست اور رنگ پیلا پڑ گیا تھا لیکن آپ کی استقامت میں کوئی فرق نہ آیا ایک دن آپ دربارے رسالت میں حاضر ہو گئے تو جسم پر کوئی کپڑا ایسا نہ تھا جسم پیبند نہ لگے ہاں سب کپڑے موٹے اور خردے تھے رسول اللہ انہیں اس حالت میں دے کر آپ دیلہ ہو گئے ایک اور موقع پر وہ مجلس نبوی اس طرح حاضر ہوئے کہ ست کوشی کے لیے معمولی کپڑا محسر نہ تھا جسم کو ایک خال کے ٹکڑے سے باندھ رکھا تھا اور اس خال میں بھی جا بجا پیبند لگے ہوئے تھے جس جسم پر کبھی آلہ سے آلہ ریشمی لباس ہوتا تھا آج وہ ایک بوسیدہ خال میں ملبوس تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عجیب لباس کو دیکھر تڑپ اٹھے حضرت مصب بن عمیر کو دربارے رسالت میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا آپ نے بڑے شوق سے رسول اللہ سے اسلام کی تعلیم حاصل کی یہاں تک کہ وہ ایک عالم اور فقی بن گئے یسرب کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے جب وہ حج پر مکہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو انہیں قرآن پڑھانے اور دین کی تعلیم دینے کے لیے ایک مبلم عطا کریں حضور نے اس کام کے لیے حضرت مصب بن عمیر کو منتخب فرمایا آپ کا حکم ملتے ہی آپ یسرب کی طرح ربانہ ہو گئے حضرت مصب نے یسرب یعنی مدینہ میں اپنی تبلیغی ذمہ داریاں بہت اچھی طرح سے نبائیں آپ لوگوں کو اپنی قیامگاہ پر بلاتے اور دین کی باتوں کی تعلیم دیتے تھے سادگی اتنی تھے کہ ادھر ادھر جاتے وقت کندے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکرہ لٹکا لیتے اہلِ یسرب جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے آپ نے رسول اللہ کی اجازت سے بعد جماعت نماز جمعہ کی بنیاد ڈالی اگلے سال سن تیرہ نموی میں حضرت مصب 73 مردوں اور دو عورتوں کو ساتھ لے کر حج کے لیے مکہ پہنچے اور یسرب کے تمام حالات کی رسول اللہ کے سامنے تفصیل بیان کی یہ سنکر نبی اکرم بہت خوش ہوئے اور انہیں دعا خیر بھی حضرت عمیر کے ساتھ آنے والے تمام حج آج جلد از جلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار کرنا چاہتے تھے لیکن مشرقین کا ڈر تھا اور احتیاط ضروری تھی چنانچہ رات کی تاریکی میں حضور ان کے پاس تشریف لائے اور سب سے بیعت لیں حضرت مصب کی ماں کو بیٹے کی آمد کپتہ چلا تو بیٹے کو گھر بلائیا ماں نے انہیں بہت لانت مرامت کی اور رو رو کر کہا کہ بیٹے اس نئے دین کو چھوڑ دو حضرت مصب نے کہا کہ ماں میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا ماں دھمکیوں پر اتر آئی اور کہا کہ تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو حبش جانے سے پہلے کیا تھا انہوں نے ماں کو بھی نصیت کی کہ وہ بھی دین اسلام کو قبول کر لے ماں نے کہا چمکتے ستاروں ہی قسم میں ہرگز تیرا دین قبول نہیں کروں گی جا اور میری آنکھوں سے دور ہو جا اہل یسرب کے واپس جانے کے بعد حضور نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف حجرت کرنے کی اجازت دے دی دو تین ماہ کی اندر خاصی تعداد مدینہ پہنچتی ان میں مصب این عمیر بھی شامل تھے انہوں نے رسول اللہ کے حجرت سے بارہ دن پہلے حجرت کی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور مسلمانوں کی مدنی زندگی کا آغاز ہو گیا حجرت کے بعد بھی حضرت مصب دعوت و تبلیغ میں مصروع رہے سن دو حجری میں آپ نے غزوہ بدر میں حصہ لیا رسول اللہ نے اس جنگ میں حضرت مصب کو مہاجرین کا سب سے بڑا علم اطاف فرمایا سن تین حجری میں جنگ احد بیشائی تو ایک اتفاقی گلتی سے جنگ کا پانسا مسلمانوں کے خلاف پڑھٹ گیا اور رسول اللہ کے شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تو مسلمان تین گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ نے کہا کہ جب رسول اللہ ہی نہیں رہے تو جنگ کا کیا فیدہ اور وہ لوگ مدینہ کی طرف چل لئے دوسرے گروہ نے کہا کہ جب رسول اللہ ہی نہیں رہے تو جینے کا کیا فیدہ یہ کہہ کر وہ شہادت کے لیے لشکر کفار سے بڑھ گئے تیسرا گروہ چودہ افراد پر مشتمل تھا جو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اردگرد حسار بنا کر آپ کی حفاظت کر رہا تھا حضرت عمیر شہادت کے طالب دوسرے گروہ میں تھے اور کفار سے لڑ رہے تھے حضرت مصب نے کہا میں رسول اللہ کے جھنڈے کو نیچہ نہیں ہونے دوں گا یہ کہہ کر ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے علم تھامے ہوئے کفار پر ٹوٹ پڑے ایک کافر نے تلوار کا وار کر کے آپ کا گہنہ ہاتھ شہید کر دیا حضرت مصب نے فوراں بائیں ہاتھ میں علم لے لیا کافر ابن کمیہ نے دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا انہوں نے کٹے ہوئے بازوں کا حلقہ بنا کر علم کو سینے سے چمٹا لیا بدبخت ابن کمیہ نے ان پر نیزہ کا ایسا بھرپور بار کیا کہ نیزہ کی انی ٹوٹ کر حضرت مصب کے سینے میں رہ گئی جنگ کے خاتم پر رسول اللہ نے حضرت مصب کی لاش کے پاس کھڑے ہو پر کہا میں نے مکہ میں تمہارے جیسا حسین اور خوش لباس اور کوئی نہ دیکھا تھا لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال گرد علود اور الجے ہوئے ہیں اور تمہارے جسم پر صرف ایک چادر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ کیاں وگن اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہو گے آپ کے کفن کی چادر دن چھوٹی تھی کہ سر ڈھاپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے پاؤں ڈھاپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا آخر ازھر گاس ڈال کر آپ کے پاؤں پر کفن ڈال دیا گیا حضرت مصب کی شادی مشہور صحابیہ حضرت حمنہ بنت حجش جو کہ رسول اللہ کی پھوپی ذات بہنتی ان سے ہوئی تھی حضرت مصب کی اولاد ایک چھوٹی بچی زینب تھی